ہیلو فرنٹس پیلکم بیک آپ کو بہت بہت سواگت ہے وندنہ کچن میں آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ پاؤ گا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم گھر کے چوہوں کو ریل کی مدد سے بھگائیں گے یہ بہت ہی اثر دار اور دیسی گھرے لو نقصہ ہے 100% ورگ کرتا ہے دوستو کئی بر ہم چوہوں سے اتنا پریشان ہو جاتے کہ ہمیں سمجھی نہیں آتا کہ ہم کریں کیا ان کے ساتھ تو کئی بر ہمارا اتنا جارہ نقصان ہی کر دیتے ہیں جیسی کچن میں کھانی پینے کا سمان کٹ کر خراب کر دیتے ہیں یا پھر ہمارے نئے مہنگے کپڑے بھی کئی بر کٹ دیتے ہیں تو کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو چوہیں مارنے والی دوا رکھ دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ چوہیں تو مر جاتے ہیں پر وہ گھر کی کسی کونے میں مر جاتے ہیں جس سے کی پورے گھر میں بدبو فیل جاتے ہیں اور اس کی ساف سفائی میں مارا بہت ٹائم خراب ہوتا ہے پر میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی اثر دار دیسی طریقہ جس سے کی آپ کو چوہوں کو مارنا نہیں پڑے گا نہ ہی پکڑنا پڑے گا نہ ہی کسی طریقے کا پوائزن خریدنا پڑے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس یوسفل ویڈیو کو جس میں ہم ریل کا یوس کیسے کر کے چوہوں کو اپنے گھر سے بھگائیں گے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے کوئی بھی ویسٹ کنٹینر اس کے بعد اس میں سب سے پہلا انگریڈینٹ جائے گا ہلدی ہلدی آپ کو لینی ہے کیونکہ ہلدی جو ہے انٹی ویکٹیریل ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں بیماریوں سے بھی ہفاجت کرتی ہے کیونکہ جب کبھی گھر میں چوہے آتے ہیں نا تو ہر جگہ گندگی فیلاتے ہیں اور چوہے گندگی میں سے نکلتے ہیں تو انفیکشن ہونے کا بہت جرہ ڈر ہوتا ہے تو اس لئے یہاں پر ہم نے ہلدی کا یوز کیا ہے اگلا دوستو جو دوسرا انگریڈینٹ ہے وہ ہے گہوں کا آٹا دیڑ چمچ گہوں کا آٹا لینا ہے ایک چمچ لینا ہے دیسی گھی اگر گھی نہیں ہے تو کوئی بھی ککنگ آئل لے لیجئے پر اگر دیسی گھی کا استعمال کریں گے تو زیادہ بڑی ہیں ریزلٹ آئے گا اس کے بعد جائے گا اس میں ایک چمچ فٹ کری کا پاودر فٹ کری ہر گھر میں ایویلیول ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑی سی فٹ کری لے لینی ہے اسے کوٹ کر پاودر بنا کر اس میں ڈال دینا ہے یہاں پر آپ کو لینا ہے ریل کے کچھ دھاگے آپ کو اس کو باریک باریک چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے یہ ساری چیزوں کو آپ سبھی چیزوں کو لے لینا ہے اس کے بعد ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو جو ہمارے گھر میں ریل ہوتی ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے رول بچتا ہے تو ہم اسے فینگ دیتے ہیں لیکن اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ لیا ہے فینگ ہے نہیں ہے اب سب سے پہلے آپ کو سبھی چیزوں کو بڑیاں سے مکس کر لینا ہے اگر آپ چوہوں سے بہت زیادہ پریشان ہے تو اس ٹریک کو کو ایک بار جرور یوز کر کے دیکھئے گا یہ آپ کے گھر کے چوہوں کو ایک بار میں بھگانے میں کافی حد تک آپ کی مدد کرے گا تھوڑا تھوڑا ہمیں اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور ہمیں اس کا سوفٹ ڈو جیسا تیار کرنا ہے لیکن ڈو تیار نہیں کرنا ہے ہم کو اس کا بڑیاں سا تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے جیسے کہ سکرین پر دکھ رہا ہے اس طریقے سے آپ بنا لیں اس پیسٹ کو یہاں پر آپ کو ریل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لینا ہے کیونکہ جو چوہے ہوتے ہیں انہیں کاغذ یا اس طریقے کی ریل کو کترنا بہت ہی جڑا اچھا لگتا ہے تو یہ اکثر ان چیزوں کو جارہ کترتے ہیں تو آپ اس ریل کے اوپر جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے اس طریقے سے لپیٹ دیں گے بہت اچھا طریقہ ہے دوستو آپ کی گھر سے چوہوں کو ایک بار میں گائب کر دینے گا اگر آپ کے گھر میں چوہوں نے بل بنایا ہے تو آپ اس طریقے سے ریل کے اوپر لپیٹ کر بل کے پاس رکھت سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں چوہوں نے بہت جڑا تنک مچا رکھا ہے اور آپ چوہوں کو مارنا نہیں چاہتے ہیں تو اس ٹرک کا یوس کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی اور یوسفول ٹرک ہے اب اگر دوستو آپ کے گھر میں ایسی ریل وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا ہے اس کو ایسے ٹوپیوں کی شیپ میں بنا لیں اگر ریل نہیں ہے تو اس طریقے سے ایسے آپ بھی ٹوپییں بنا لیں تو یہاں پر میں نے ان سبی چیزوں کو تیار کر لیا ہے یہ جو ٹرک ہے بہت ہی یوسفول ہے دوستو آپ کے گھر سے چوہوں کو ایک بار میں گائب کر دیں گی اس ٹرک کو آپ ایک بار جرور ٹرائ کر کے دیکھنا دوستو ہمارے گھر میں سب سے جڑا چوہیں کچن ایریا میں جرور آتے ہی آتے ہیں کیونکہ کچن ایریا میں کھانے پینے کا سمان رکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ اسے گیس ٹوپ کے اوپر جرور رکھئے گا چوہیں رات کو جرور کچن میں آتے ہی آتے ہیں اس کے علاوہ آپ گیس ٹوپ کے نیچے اسے جرور رکھئے گا ساتھ میں ہی دوستو اس بات کا دھیان جرور رکھئے گا کہ چوہوں کو کچن میں کھانے کے لیے اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیز نہیں ملنی چاہیے صرف چوہوں کو یہی ملنا چاہیے کھانے کے لیے اس سے ہوگا کہ جیسے ہی چوہیں کھاتے ہیں ان کے پیٹ میں ایک ریاکشن ہوتا ہے جس سے کہ فورا ہی وہ آپ کے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں آپ ان سارے ایریز میں جرور رکھئے گا جہاں پر چوہیں سب سے زیادہ آتے ہیں یا پھر بار بار آتے ہیں اور آپ کی چیزوں کو خراب کرتے ہیں اس کے علاوہ مین گیٹ دوستو سب سے بڑا کارن ہوتا ہے چوہوں کے اندر آنے کا تو مین گیٹ کے جو سب سے زیادہ چوہیں ہیں مین گیٹ سے آتے ہیں تو یہاں اس کے آس پاس جرور رکھئے گا بیڑ کے نیچے علماری کے نیچے سوفو کے نیچے ان گولیوں کو جرور ڈال دی جئے گا چوہیں فورا ہی بھاگ جائیں گے آپ کے گھر سے تو دوستو یہ تھا چوہوں کو گھر سے بھگانے کا اثر دار طریقہ جس سے کہ چوہیں مریں گے نہیں صرف فورا ہی آپ کے گھر سے بھاگ جائیں گے یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ جرور کر دینا اگر چینل پر پہلی بار بیزٹ کی ہو تو پلیس چینل کو سسکرائب جرور کر دینا بائی بائی فی ملتے ہیں ناکسٹ ویڈیو میں